شریف سٹی کامپلیکس بیگم کلسم نواز کے حسال سواب کے لیے قرآن خوانی کا احتمام کیا گیا ہے ایم این اے علی پرویز ملک چہدری شہباز غزالی سنیم بٹ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں نواز کے حسال سواب کے لیے قرآن خوانی کا احتمام کیا گیا ہے ایک طرف تو آج جاتی عمرہ کے اندر شریف فیملی کی جانب سے قرآن خوانی کا احتمام کیا گیا ہے جس میں شریف فیملی کے جو اہم رہنمائی جنہیں اگر ہم بات کریں تو سابق وزیراعظم نواز شریف، نواز شریف، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، کیپٹن روڈائیٹ سفدر، جنیت سفدر سمیت جو فیملی ممبران جو ہے وہ اس قرآن خوانی میں آج شریف ہے جو کہ آج سابق خاتون اول محترمہ بیگم کلسم نواز کے حال سواب کے لیے ہم پر قرآن خوانی کی جائے گی اور ان کے بلند درجات کے لیے دعای مغفرت پی کی جائے گی تو دوسری جانب شریف میڈیکل سٹی میں مسلم لیگ نون کے مقامی رہنمائوں کے جانب سے بھی قرآن خوانی کا احتمام کیا گیا جس میں لاہور سے تعلق رکھنے والا عراقین اسمبلی قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہیں اس میں شریف کے گرم بات کریں ملک پرویز چودری شباز علی پرویز فاجہ امران مزید مردہ جاوید اور اس کے ساتھ ہی جو لاہور کے متعلقہ ایم پی ایز ہے وہ اس قرآن خوانی میں جو ہے وہ شریف اور کارکنوں اور عبام کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت آج جو شریف میڈیکل سٹی میں قرآن خوانی کی جاری اس میں موجود ہے جس میں جو ہے وہ محترمہ بیگم کلسم نواز کے بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی قرآن خوانی اور دعای مغفرت کی جاری تو دوسری نانک جو ہے وہ آج سابق ونچز ہارے تاجیت کرنے کے لیے بھی مختلف پارٹیوں کے رہنماوں کی آمد کا سسلہ جاری ہے اب سے کچھ دیر قبل سابق صدر آصیف علی زرداری اور چیئرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں بھی وفت آیا تھا انہوں نے بھی جو ہے سابق وزیر آزم سے ان کی اہلیہ کی وفات پر اظہار تاجیت کی اس سے قبل جو ہے وہ قافلی کا وفت بھی آیا تھا جنہوں نے جو ہے وہ سابق وزیر آزم سے ان کی اہلیہ کی وفات پر تاجیت کی قافلی کا وفت جو تھا وہ چودر شداد حسین کی سربڑائی میں آیا تھا عوامی نیشنل پارٹی کے جو صبحی رہنما ہے امیر بہادر خان ہوتی وہ بھی یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ سابق وزیراعظم سے اظہار تازید کی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مسلم لیگ نون کے اپنے سینئر رہنما جن میں ہم بات کرے تو ازاد کشمیر کے وزیراعظم اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے امیر انجینئر امیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جن میں ہم بات کرے تو خواجہ سعاد رفیق پرویز رشید عابد شیر علی رانہ تنویر سردار آیا سادک سمیت جو سابق وفاقی وزرہ اور سینئرز جو تھے وہ بھی آج یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ سابق وزیراعظم نواز شریف سے اظہار تازید بھی کس وقت اگر ہم بات کرے تو جاتی عمرہ کے اندر صرف شریف فیملی کے جو میمبران ہے وہی موجود ہے جو ارکان اسمبری اور جو دیگر رہنما ان سے اظہار تازید کے رہای تھے وہ واپس چلے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے تو نواز شریف پی رول پر رہا رہا ہے تو اس حوالے سے جاتی عمرہ اور اس کے اطراف میں بھی سیکیورٹی کے اندرائی سخت میں تضامات کے گئے ہیں اڈا پلاٹ سے جاتی عمرہ کی طرف آنے والی سرد کو بھی جو ہے وہ پولیس کے باری نفری تائنات کر دی گیا جبکہ ٹریفک کو کٹرول کرنے کے لیے اس پی جو ٹریفک پولیس سے سردار آصف وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور تمام ٹریفک کی روانی کو جو ہے وہ دیکھ رہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس کی جانب سے بھی تین ایس پیز اور تین ڈی ایس پیز اور سردار لیجن کے جو ایس ایچوز ہیں وہ جاتی عمرہ کے اطراف میں اور آج جاتی عمرہ میں کسی قسم کے غیر متعلقہ شخص اور پارٹی کار گران کو جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے جی